سلام علیکم امید ہے کہ آپ سلام لوگ خیرید سے ہوں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہاریس روف کے ساتھ ایک فین نے غالباً بدتمیزی کی کوئی جملہ ان پر قصہ یا دشناب ترازی کی آگے سے انہوں نے رییکٹ کیا امریکہ میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بہت سرے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میری بھی یہ رائے ہے کہ یہ قتل نامناسب ہے آپ کسی کو اس طرح کی لینگویج اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے خصوصا ہمیں پتا ہے کہ آپ پلیئرز سے مایوس ہیں ٹیم ہاری ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے محسن نکوی آئی ام ناٹ شور کہ یہ کون سے محسن نکوی ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے چیرمن پی سی پی ہیں یا یہ وزیر داخلہ محسن نکوی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس معاملے کے اوپر ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بڑی مناسب بات کی نکوی صاحب نے کہ ایسے ایکشن کو بلکل ٹولریٹ نہیں کر سکتے یہ نامناسب چیز ہے اب یہاں پہ آکے تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگر اس بندہ فوراں معافی مانگے اگر معافی نہیں مانگی تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی کیا قانونی کاروائی ہوگی امریکہ میں کیا امریکہ کے قانون نافذ کرنے حال اداروں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہوگی اس میں ایسی کون سی قانونی کاروائی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ناپسندیدہ عمل ہے نامناسب ہے کنڈیمیبل ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اس کی مضامت کرنی چاہیے لیکن یہ کوئی ان ہونی چیز نہیں ہے مغربی موچروم ہے اگر آپ مغربی موچروم ہے کسی دن آپ فوٹبال میچ دیکھنے چلے جائیں نکوی صاحب جا کے کسی سٹیڈیم کے اندر اور دیکھیں کہ جو اپنی ٹیم ہوتی ہے ان کو لوگ کس قسم کی گاہیاں دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہار رہی ہو بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ میڈیا پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار یہ طریقہ مناسب ہے یا نہیں اگین میں نے کہا کہ اینکسیپٹیبل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مناسب عمل ہے جس نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے لیکن محسن نکوی صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں اب یہ بطور وزیر داخلہ کر رہے ہیں بطور وزیر داخلہ وہ اس کو سزا دیں گے یا کوئی لیگل ایکشن لیں گے کیا لیگل ایکشن لیں گے واقعہ تو امریکہ میں ہوا ہے امریکہ کی پولیس کو ریپورٹ کر دیں ان کے ایک سر کے اوپر جون ہی رینگنی اس کے اس وجہ سے اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک منسٹر صاحبہ لندن میں تھی ان کو بہت سارے لوگوں نے گیر کے نارے شہرے لگائے بڑا ناپسندیدہ عمل ہے میں نے اس کی مضمت کی تھی پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر لندن کی پولیس کوئی ایکشن نہیں لے گی اس لیے کہ یہ فری معاشروں میں رہنے کی ایک قیمت ہے جو غلام معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے حقوق نہیں ہوتے وہاں پہ اوپر اوپر تو سب بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کو وہ نہیں کہہ سکتے لیکن اندر سے بہت ساری مسائل ہوتے ہیں اس معاشروں میں جو فری معاشرے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا آسٹریلیا میں کوئی ایک سینیٹر تھا کہ کون تھا جس کے سر پہ ایک بچے نے انڈا مارا اگین نامناسب عمل تھا قابل مضمت تھا پر وہ ایک فری معاشرے میں اس بچے نے وہ حرکت کر دی اس کو کتنی سزا ملی کتنے اس کے اوپر قید ہوئی اور اسی طریقے سے جن منسٹر صاحبہ کے خلاف پاکستانیوں نے لندن میں اتجاج کیا تھا ان کے خلاف نعرے لگائے تھے کتنے کتنوں کو لندن کی پولیس نے پکڑ لیا ہاں یہاں پہ ایک منسٹر صاحب کے ساتھ کسی کی بحث ہوئی تو ان کو گھر بلا کے معافی مانگوانی پڑی تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہر حالت میں معافی مانگے بھئی سم ٹائم رونگ ہے فین ہے اس کے اس بات ہیں اس نے رونگ بات کر دی ہم اگر سٹیٹ لیول کے اوپر ہمارا وزیر داخلہ اگین میں وہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہ وزیر داخلہ نے ٹویٹ کیا یا چین میں پی سی بھی نے کیا اس لیے کہ ما شاء اللہ دونوں ہو دیں ان کے پاس کہ وہ جی فوراں معافی مانگیں یہ کس طرح کا ایک جناب وہ بالکل جسے کہتے نا شاہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہمارے پلئیر کو اس نے گالی دے دی تو وہ فوراں معافی مانگیں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ معافی مانگنا چاہتا ہے وہ ضرور مانگیں لیکن امریکہ میں کوئی قانون اس کو معافی مانگنے پہ مجبور نہیں کر سکتا یہ ہے میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہاں پہ حارس روف صاحب اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے جس طرح وہ اس کو مارنے کے لیے آئے تھے تو حارس روف صاحب نے بڑی مشکل میں پھاس جانا تھا پھر وہ اسالٹ کا کیس ہو جانا تھا اور پھر بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے زمانت وغیرہ ہوتی ہے اس لیے کہ پاکستان تو ہے نہیں ہے امریکہ ہے پر اینی وے حارس روف صاحب ماشاء اللہ خود بھی اسلامباد پولیس کے امبیسیڈر ہیں انسانی حقوق اور یہ ساری چیزیں تو ان کو بڑا پتہ ہوگا اس لیے کہ پولیس کے اگر انہوں نے وردی پہنی ہے تو یہ ساری چیزیں قانون کی بالا دستی یہ وہ تو اس چیز کا تو انہوں نے انہیں ادراک ہوگا لیکن ونس اگین میں کہوں گا کہ یہ قابل مضمت ہے فین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو لوگ محبت کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم ہو جاتی ہیں ان کو اب درگزر کرتے ہیں وہ اس کو اتراب ایشو نہیں بناتے لیکن جب ملک کا وزیر داخلہ اگین مجھے نہیں پتا وزیر داخلہ نے ٹویٹ کی ہے چیئرمن پی سی بی نے کی ہے وہ اس طرح کی ٹویٹ کرے گا ہے ایک انسیڈنٹ کے اوپر تو پھر میرے خیال میں وہ ایک تاثر جو ہے وہ کوئی اس کا زیادہ بہتر نہیں جائے گا شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب تو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خبردار پاکستان میں کسی نے کوئی پلیئرز کے اوپر ہیکلنگ کی یا کوئی ایسی بات کی کیونکہ پاکستان میں تو پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس وہ اگر فین معافی نہیں مانگتا تو محسن نکوی صاحب کیا لیگل ایکشن اس کے خلاف کرتے ہیں اے ویسے آپ کو پتا ہے کہ چیئرمن وہ کرکٹ بورڈ بھی ہیں اور اس کرکٹ بورڈ کے جس بورڈ کے وہ چیئرمن ہے اس بورڈ میں ماشاءاللہ نگران حکومت کی تین شخصیات ہیں ایک تو آپ کے بھاب ریاض صاحب ہیں جو منسٹر تھے اور اس کے علاوہ بلال افضر جو وہاں پہ ایک منسٹر تھے نگران حکومت میں انہی کی نگران حکومت میں وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں وہ ڈیٹا انیلسٹ کے طور پہ would you believe that کہ وہ جو منسٹر تھا جو نگران حکومت میں اس کو as a ڈیٹا انیلسٹ اور وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کا ممبر ہے تو ان ڈیٹا انیلسٹ نے کتنا ڈیٹا چیک کیا تھا اس ٹیم کو وہاں پہ بیجنے سے پہلے آئی ڈونڈ نو ماشاءاللہ تین تین شخصیات نگران حکومت کی اس وقت کرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھینی اور اہم عدوں کے اوپر بیٹھینی ہیں اور بلال افضل صاحب ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہو جائیں آپ کے وہاں ریاض صاحب ہو جائیں یا محسن نکوی صاحب ہو جائیں وہاں ریاض اور محسن نکوی کا تو اکثر ذکر ہوتا ہے بلال افضل کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے شاید میں مزاق کر رہا ہوں یہ سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں یہ دنیوز کی خبر ہے اور اس خبر کے مطابق جناب یہ ستائیس مارچ دوزار چوبیس کی خبر ہے کہ فارمان منیسٹر بلال جوائن سیلیکشن کمیٹی ایز اینلیسٹ ٹھیک ہے کہ نہیں بلال افضل اے فارمان منیسٹر ان کے تکر کیبنیٹ آف پنجاب ایز جوائن دنیشنل کرکٹ ٹیم سیلیکشن کمیٹی افضل ویل سر ویل سر ویلس کمیٹیز ڈیٹا اینلیسٹ تو جناب یہ اپنے میرے کار میں جتنے منیسٹر رہ گئے تھے ان سب کو لیں کوئی نہ کوئی پوزیشن دے دیں محسن اکوی صاحب تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے ٹیم کی کارکردگی اس سے بہتر ہو اس سے بہتر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ وہ ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی نہ کریں باقی دیکھیں ٹیمیوں کی ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس میں اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے جو فینس بالکل دل پہ لے جاتے ہیں اور خدا نا کھلانیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں بدتیزی بھی کرتے ہیں ان کو بھی اپنے رویہ کی نظر سانی کرنی چاہیے لیکن یہ ایک ایسا فینومنہ ہے جو دنیا بر میں ہوتا ہے فوٹبال میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے گریکٹ میں بھی ہوتا ہے دیگر سپورٹس میں بھی ہوتا ہے یہ سامنے آپ خبر دیکھ لیں is it ok for fans to abuse جو ہے ٹیم دے سپورٹ یہ واقعہ ہے خبر لگی رہی ہے اور یہ اس کے حوالے سے فوٹبال کے حوالے سے ڈیویڈ بیکم جو بہت مشہور برطانیہ کے پلئر تھے پلئر تھے فوٹبال کھیلتے تھے جب ان کو ریڈ کارٹ دکھایا گیا ارجنٹینہ کے خلاف غالباً انیس سو ستانوے اٹھانوے کے ورلڈ کب میں ان کو جو ابیوز ہوا ان کی تو ایک طرح سے ان کا ایف جی کو پھانسی دی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں ان کو پڑی کیا کچھ نہیں ہوا وہ سب بھی جو ہے تاریخ کا حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن فینس پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سم ٹائم ایسا کر لیتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک ہاتھ ہونی چاہیے اب اگر انہوں نے وہ پسند نہیں تھی آریس رہوف صاحب کی کارکردگی تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کو کوئی گالی دیں اور دوسرا جو ہے آریس رہوف صاحب بھی جس طرح مارنے کے لیے دھوڑے تھے ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی غیر ملک میں اگر وہ ایسی عرکت کریں گے تو مصیبت میں آہ آ سکتے ہیں آہ اچھا ایک اور جو چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی کے کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ٹیم میں بڑی گروپ بندی ہے ٹیم میں بڑی گروپ بندی ہے وہ آفریدی صاحب بھی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے بابل کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے یہ اور وہ اب یہ وہ آفریدی ہے جس نے اپنے کپتان کے خلاف قرآن پہ حلف لیا تھا اور ٹیم میں گروپ بندی کی تھی یہ یونس خان صاحب نے باقاعدہ یہ چیز ہر جگہ پہ میڈیا پہ ریپورٹ ہو چکی ہے یونس خان صاحب نے وسیم بدامی کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اب یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں اس مورل آثورٹی ان کے پاس ہے کہ یہ ٹیم میں گروپ بندی پہ بات کریں یا ٹیم کے معاملات پہ بات کریں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پر یہ جناب بیٹھ کے ان کو میڈیا پہ بٹھا کے یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹیم میں یہ ہے وہ ہے بھئی آپ جو چھوڑ کے گئے ہیں کلچر وہی کلچر ٹیم آگے لے کے چل رہی ہے کنیا کلچر تو نہیں آ گیا یا تو ہوتا نہ کہ ماضی میں یہاں پہ گروپ بندی نہ ہوئی ہوتی کس کس دور میں نہیں ہوئی تو وہ کلچر چل رہا ہے کوئی نئی چیز تو ہی نہیں ہے اچھا جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مہربانو کریشی صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے اس کا یہ سکرین شوٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ویڈیو انہوں نے اپنی ٹویٹ کیا وہ ان کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی تھی عید کے دوسرے دن اڈیالہ جیل میں اور ان کے والد نے ان کو بتایا جو مہربانو صاحبہ نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایک تو وہ یہ لکھ رہی ہے کہ عید مبارک was fortunate enough to meet شاہ محمود کریشی صاحب today in اڈیالہ بوت شاہ محمود کریشی صاحب and عمران خان will were denied permission to offer اید prayers جی ہاں جی مہربانو کو شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مجھے اور عمران خان صاحب کو اید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی جی ہاں جی اید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب اس حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ دو جو قیدی ہیں ملکی جیل میں ہیں ان میں دو بڑے آئی پروفائل قیدی ہیں ان کو کیوں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی کیا پنجاب کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا وفا کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو وہاں پہ تو وہ لیگل ایکشن لیں گے لیکن یہاں پہ جو لیگل کسٹڈی میں لوگیں حکومت کے ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں اور نماز تو ایک بنیادی رائٹ ہے عید کی نماز تو ایک بلکل بیسک رائٹ ہے وہ ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی پر اینیوے مہربانو صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جی آپ قوم کو کہ آپ لوگ گبرائی نہ ڈھٹے رہیں اور ہم لوگ بھی ڈھٹے میں ہیں اور جو ہے اس طرح کے انہوں نے دیگر باتیں بھی کی اور اپنے حلقے کی عوام کو بھی پیغام غیرہ دیا لیکن انفورچنیٹ ہے جو مہربانو صاحب ریپورٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بھائی مرچ